بس منظر میوز میں آپ کا سواکت ہے میں ہوں وجات بخاری اور آپ کو خبر دکھا رہے ہیں وہ نواز نئے پہ آئے تو نواز دے زمانے ڈونڈے ہیں اس کی رحمت بکشش کے سو بہانے آج کی جو خبر ہے وہ ہم آپ کو مہنڈر سے دکھا رہے ہیں جہاں پہ قاضی محمد شفی علحاج جنہوں نے ڈھیڑ سال میں کلام پاک کو بہترین انداز سے اپنے ہاتھ سے لکھ ڈالا اور اس بہترین کام میں ان کا ساتھ دیا وہاں کے لوگوں نے ان کے دوستوں نے اور جنہیں انہیں اس طرف راقب کیا کہ آپ بہترین انداز سے لکھتے ہیں آپ کلام پاک لکھیں اور آخر کا ڈیڑ سال میں انہوں نے یہ کلام پاک لکھ کے ایک نیا باب جو ہے مہنڈر میں وہ رکم کیا ہے اور آج پاس ضابطہ طور پر ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا آج کوٹ کمپلیکس مہنڈر کے آہاتے میں اور جس میں لوگوں نے انہیں مبارک بات پیش کی اور اس موقع پہ جن لوگوں نے ان کا تعاون کیا تھا انہیں اس موقع پہ کلام پاک کے کلمی کلام پاک کے جو نقصے تھے وہ دیئے گئے مہنڈر سے پس منظر کے لیے تاریخ خان کی یہ ریپورٹ میرا نام قاضی بحمد شفیہ ہے میں اس میں ہوت کر رہنے والا ہوں الحمدللہ سمال الحمدللہ میں اپنے پیرو مرشد کی حکم سے اور ان کی دعا سے یہ تقریباً ڈیڑھ سال میں کامپلیٹ کیا ہے اور الحمدللہ اس وقت یہ پانچ سو جو کل بھی نسخہ آج جاری ہوا ہے اور سب لوگوں تک گیا ہے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پڑھنے والوں کو سننے والوں کو دیکھنے والوں کو لکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو صدقہ جاریہ اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے آمین سمامی تو آپ کو یہ شو کیسے پیدا ہوا کی نہیں بس میرا ایک دسخطہ توڑا اچھا تھا میرے ساتھیوں نے دوستوں نے یہ ملوی صاحب تھے اور دوستوں نے کہا کہ آپ لکھیں تو قدرت اللہ کی کہ اپنے کامل مرشد کی دعا سے ان کی اجازت سے یہ شوک بن گیا اور نہیں تو یہ بہت بڑا کام ہے لیکن ایک اپنے مرشد کی دعا سے خدا ورم قدوس نے مجیس منزل تک پچھایا جب قاضی صاحب یہاں بات پر یہ اسطان پرو یہاں آئے یہ میرے شاگید بنے ان کا ذاستہ بہت اچھا تھا تو میں نے ان کو کہا کہ آپ کلام اللہ کو لکھو تو انہوں نے کلام اللہ لکھنے شروع کر لیا تقریب میں ڈیڑھ سال ان کو اللہ کیا قرآن پا لکھتے لکھتے اور اس کے اندر جو زیر زبر پیش مد تھی تو میں نے دوسرے قرآن پا کو رکھ کر تو نشان دے کی اور جہاں پہ کہیں زیر زبر جزم یا کوئی آیت چھوٹ جاتی تھی وہاں میری دونوں انگلیاں رک جاتی تھی یہ کلام اللہ کا کلام سے لکھا اور میں ان کی تحید یہ کرتا ہوں کہ اس سے قبل جب یہ سعودی عربیا میں گئے ہیں تو تب وہاں انہیں جب محنت مزوری شروع کی تو وہاں ایک پینٹر کے ساتھ ان کا بیٹھنا اٹھنا ہوا اس کے ہمراہ یہ رہے تو اس نے ان کو سکھایا نہیں البتہ یہ اپنے آنکھوں سے اس کو دیکھتے گئے اور ان کو یہ شوک پیدا ہوا کہ میں بھی اپنے ہاتھ سے لکھنا شروع کروں گا وہاں انہوں نے سکھا اور پھر واپس آگے اور جب انہوں نے یہ یہاں پہ کلام اللہ کا کام لکھنا شروع کیا تو ڈیٹھ سال کے اندر یہ کمپلیٹ کیا اور آج اللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے کوٹ کے ہاتھ میں ہمارے جوڈیشن مجسٹریٹ صاحب مینڈر کی زیر صدارت جو جشن یہاں پہ منایا گیا اس میں پورٹر کل پانچ سو نسخہ جات تمام جنہوں نے اس میں قاون کیا تھا ان کو تقسیم کیا گیا موسیقی 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 موسیقی